ناظرین میں نے افادی مقاصد میں پہلا پوائنٹ بولنا سکھانا پڑھا دیا تھا اس کے بچے ہوئے تین پوائنٹ میں آج کنٹینیو کروں گی پڑھنا سکھانا سمجھنا سکھانا لکھنا سکھانا تو چلیے پہلی سیکنڈ ہیڈنگ پڑھنا سکھانا دیکھتے ہیں اس میں میں نے کیا لکھا ہے پڑھنا سکھانا اسکول کی ابتدائی منزل میں پڑھنا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ میں ایراب ایراب کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ ہندی میں ماترائیں ہوتی ہیں اسی طرح سے اردو میں بھی ان کی ماترائیں ہوتی ہیں اسی کو اردو میں ایراب بولتے ہیں تلفز اور آدائیگی کی اعتبار سے عبارت کو صحیح پڑھنا سکھایا جائے تلفز مطلب ہوتا ہے پرنانسیشن اچالن پڑھائی عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہے خاموش خوانی اور بلند خوانی خاموش مطلب ہوتا ہے سائلنٹ اور خوانی مطلب ہوتا ہے ریڈنگ سائلنٹلی ریڈنگ کو ہم لوگ خاموش خوانی اردو میں کہتے ہیں اور زور زور سے پڑھئی گئی عبارت کو ہم لوگ بلند خوانی کہتے ہیں بلند مطلب بلند خوانی خاموش خوانی خاموش خوانی کا مقصد ہونا چاہیے کہ طلبہ نفش مضبون کو سمجھ سکے اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے بلند خوانی بلند خوانی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طلبہ بلند الفاظ اور روانی کے ساتھ عبارت پڑھ سکے اس کے بعد جو تیسری ہیڈنگیں وہ ہے سمجھنا سکھانا میں نے اس سے پہلے دو ہیڈنگ آپ کو بتا دی ہے پڑھنا سکھانا اور بولنا سکھانا اس کے بعد جو تیسری ہیڈنگیں وہ ہے سمجھنا سکھانا صحت کے ساتھ بولنے کا دار و مدار صحت کے ساتھ سننے پر ہے سننے کا معنی صرف کانو کو کھلا چھوڑ دینا نہیں بلکہ سننے کی معنی صحیح الفاظ کو سننے کانو کو اور موقع محل پر ان کا صحیح استعمال ہے بچہ سنی سنائی بات کو اسی وقت صحیح استعمال کر سکتا ہے جبکہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہو اس لیے سمجھنے کا دار و مدار بھی صحیح سننے پر ہے اس لیے پرائمری اسکولوں میں سمجھنا سکھانے پر بھی زور دینا چاہیے فورتھ ہیڈنگ ہے لکھنا سکھانا افادی مقاصد میں میں نے تین ہیڈنگ لکھوا دی ہے یہ ہے لکھنا سکھانا اس کے بعد تہذیبی مقاصد آئیں گے جس کے اندر تر تین ہیڈنگ سائیں گی وہ اس کے بعد میں کنٹینی کروں گی تو چلیے اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ابتدائی درجات میں لکھنا سکھانے کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ طلبہ اپنے خیالات مشورات اور احساسات کو ضبط تحریر میں لاسکے اسکول کی ابتدائی منزل میں صرف اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ طلبہ جو کچھ سوچتے ہیں اس کو تحریر کر دیں وہ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں سادگی سفائی اور روانی کے ساتھ لکھ سکیں عام طور پر مولیمین لکھنا سکھاتے وقت فن کی باریکیوں پر توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے طلبہ میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے ضرورت یہ ہے کہ تحریر پر توجہ نہ دیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تہذیبی مقاصد افادی مقاصد کے اندرگر جو ہیڈنگز میں نے چار بتائی تھی وہ میں نے ایکسپلین کر دیں گے اس کے بعد تہذیبی مقاصد کے اندرگر تین ہیڈنگ ہے زوکے سلیم کی تربیت اخلاق کی تربیت اور فیصلہ اور تخیل کی مشک یہ تین ہیڈنگ ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس دے رہی ہوں اگر کوشن پیپرز میں آپ سے پوچھا جائے زوکے سلیم کی تربیت کیا ہوتی تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں زوکے سلیم کی تربیت زوکے سلیم کی تربیت زبان کی تحصیل کا اولی مقصد ہے کیونکہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں اس لئے اسکول میں طلبہ کو ایسی کتابیں فراہم کرانی چاہیے جو ان کے شوق کو اُبھارنے میں کام کریں فراہم مطلب ہوتا ہے مطلب ان کو دینی چاہیے فراہم کرانی چاہیے اس کے بعد جو سیکنڈ ہیڈنگیں وہ ہے اخلاق کی تربیت اچھے کتابیں پڑھنے کی وجہ سے طلبہ میں طلبہ کی اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے کیونکہ جب بچے اچھی کتابیں پڑھیں گے تو ان کتابوں میں سے اچھے اور کرامت باتیں اکز کریں گے اپنانے کی کوشش کریں گے یہی وجہ ہے کہ درسی کتابوں میں بہدری حب وطنی ایمانداری اور اور کفایت شاعری جیسی موضوعات پر مذہبین شامل کیے جاتے ہیں اس میں جو تیسا پوائنٹ ہے وہ ہے فیصلہ اور تقہیل کی مشک قوت فیصلہ کا تعلق صرف عدب سے ہی نہیں بلکہ ہماری روز مرہ زندگی سے بھی ہے زیاد خورت زندگی میں خورتει خورتے خورتی خورتے دی جار رہی ہے جب تک انسان میں ذوق سلیم صحیح نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ ذوق کے سلیم میں ہی قوتی فیصلہ چھپا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور لائک کریں